اور جھارکھن کے مکہ بنترے ہی احمد سورین کی مسکلیں بڑھ سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جھارکھن کے سی اے میں احمد سورین کے خلاف اب ایڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ گئی ہے بیتے دنوں ہی انہیں جمین گھوٹالا معاملے میں جھارکھن ہائی کورٹ نے جمانت دی تھی اور اس جمانت کے فیصلے کے خلاف ایڈی نے جو ہے وہ اب سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی ہے جمانت کے خلاف یہ یاچکہ ایڈی کی اور سے دائر کی گئی ہے تو ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکلیں ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں بڑھیں احمد سورین کیلئے احمد سورین جو جھارکھن کے سی اے میں ہیں انہوں نے ابھی بیتے دنوں ہی تیسری بار جھارکھن کے سی اے میں پت کی شپت لی ہے 28 جون کو انہیں رہت ملی تھی 28 جون کو انہیں جھارکھن ہائی کورٹ نے جمانت دی تھی جس کے بعد وہ باہر آیا تھا اور اس کے بعد ایک بار پھر سے انہوں نے جھارکھن کے مکہ منتری کے طور پر شپت گرہن کیا ہے اور اب جو فیصلہ سنایا تھا جھارکھن ہائی کورٹ نے جمین گھوٹالا پرکرن میں اور ہیمن سورین کو جمانت دی تھی اس فیصلے کی خلاف جو ہے وہ ایڈی کی ٹیم نے اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے سپریم کورٹ میں ایڈی کی ٹیم کی اور سے یاچکہ دائر کی گئی ہے اور اس فیصلے کے ورود کہہ سکتے ہیں یہ سٹیپ ہے یہ سٹینڈ ہے اب پرورتن ندشہ لے کا حدیق جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ فون لائن پر صحیح یوگی نیرج بھی جڑے ہوئے ہیں ان کا روح کر لیتے ہیں نیرج ہیمن سورین کی مشکلیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بڑھیں کیونکہ جو فیصلہ سنایا ہے جھارکھن ہائی کورٹ نے اب اس کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے پرورتن ندشہ لے بلکل مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ہیمن سورین کی اور ہیمن سورین نے بیتے دن ہی مکمنتری پت کی سپت لی ہے اور راج کے مکمنتری بن گئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ 28 جون کو جھارکھن ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا اور رنگن مکہ پادیا جو کی نیائیدی سے انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے اب بہت سارے تتھے کا حوالہ دیتے ہوئے ہیمن سورین کو جمانت دی تھی اور جمانت کر رہا ہونے کے بعد ابھی سلال جو ہے ہیمن سورین راج کی کمان سمال رہے ہیں اور اب ایسے میں ایڈی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے اور سپریم کورٹ میں ان کی جو جمانت ہے اسے چنوٹی دی ہے اور چنوٹی دیتے ہوئے جمانت کی جمانت رد کرنے کی مانگ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کی گئی حالانکہ ابھی تک تیتھی نردھارت نہیں ہوئی ہے سنوائی کی لیے اور کون سے بینچ میں جو ہے سنوائی ہوگی اس کا بھی انتجار کرنا ہوگا حالانکہ جب اٹھائی جن کو جھارکن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تھا اسی دن ایڈی سپریم کورٹ موگ کرنا چاہ رہے تھی لیکن کیونکہ اس دن کسی کارنواز سپریم کورٹ نہیں جا پائی تھی ایڈی اور جھارکن ہائی کورٹ سے ایک دن کا شٹے مانگا جا رہا تھا لیکن شٹے بھی نہیں ملا تھا جا جا ایمن سورین جیل سے باہر آ گئے تھے اور اس کے بعد ایڈی کی اور سے کورٹ کے آرڈر کا انتجار کیا جا رہا تھا اور آرڈر آنے کے بعد ایڈی نے تمام تیاریوں کے ساتھ جو ہے یاچی کا فائل کیا ہے سپریم کورٹ میں اور جو تتھیوں کا حوالہ جھارکن ہائی کورٹ نے دیا تھا ان تتھیوں کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے کہ آدھار ہے ایڈی کے پاس گرمتاری کو چنوٹی دینے کا تو تمام آدھار کے ساتھ ایک بار ایڈی پھر سے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے اور سپریم کورٹ میں سمہتا جلدی معاملے کی سنوائی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایمن سورین جو کی راج کے مکمنتری ہیں ان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں یا پھر جو راہت جھارکن ہائی کورٹ سے ملی ہوئی ہے وہ راہت سپریم کورٹ سے بھی برقرار رہ سکتا ہے شلید تو دونوں سمبھاونائیں ہیں مشکلیں بھی بڑھ سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ سے بھی راہت مل جائے تو فلحال سمبھاونائیں ہیں اور ان سمبھاونائوں میں کتنا دم ہے یہ جیسے جیسے سنوائی آگے بڑھے گی اس کے بعد ہی سپس ٹھو پائے گا بہت بہت فلحال دھنیواد نیرچ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور پوری جانکاری کے لئے امیٹی یونیورسٹی کا پٹنا اور راچی کیمپس پچھلے کئی سالوں سے لگتار زکشہ کے شیطر میں انمیچڈ ایکسلنس پردان کر رہی ہے یونیورسٹی ریسرچ اور انویشن اور کے کلچر کو بڑھاوا دیتی ہے اور یہی کارنے کی یہاں کے سکشہوں اور چھاتروں نے مل کر اب تک ایک ہزار سے زیادہ ریسرچ پیپر اور سو سے زیادہ پیٹنٹ فائل کیے ہیں چھبیس سے ادھیک پیٹنٹ پبلیشد ہوئے ہیں اور تین پیٹنٹ گرانڈ بھی ہو چکے ہیں اور یہی نہیں یہاں کے فیکلٹیز اور سٹوڈنٹ سو سے ادھیک کتابیں پبلش بھی کر چکے ہیں یونیورسٹی کے دونوں ہی کیمپس میں سٹوڈنٹس کو کورپریٹ پلیسمنٹ پروسس کو کریک کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس لیے ایمیٹی یونیورسٹی اپنی اصطحپنا سے ہی دیش ویدیش کے کئی جانیمانی ملٹی نیشنل کمپنیز جیسے ایمیزون ایکسینچر جے پی مورگن اور جے پی ٹی ٹی سی ایس ویپرو آئی ٹی سی فیڈرل بانک ہندوستان یونی لور جیسے ایک سو اسی ریپیوٹیڈ کمپنیز کے لیے ریکروٹمنٹ کی پریفرڈ چوائز بن گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آیوش کمار کو جے پی ٹی کمپنی لیمیٹیڈ میں چوبیس لاکھ جان نشار اکتر کو ایمیزون سے تیس لاکھ اور دیو نرولا کو ہیومن ہولڈنگ کمپنی لیمیٹیڈ سے چووالیس لاکھ نئے انوبھاو جوش اور اممگ کا بے جوڑ سنگم ہے چھوٹا ناکپور وارٹر کنڈم یہاں آپ کو پلپاٹی سے لے کر وارٹر ویب کا ہوگا ایک دم نیا انوبھاو سب سے زیادہ سلائٹ والا راجی کا پہلا وارٹر پارک کا نام ہے چھوٹا ناکپور وارٹر کنڈم تو پریوار کے ساتھ آئیں راتو فن کیسل کی پاس ستھت چھوٹا ناکپور وارٹر کنڈم